موسیقی نظر کرم آج آرمی چیف جنرل آسم منیر کے حوالے سے بہت ساری خبریں سنی ایوان صدر میں ملاقات ہوئی ایوان صدر میں ٹیلی فونی گرابتے اور ان صحافیوں سے کیا جھوٹ بولا پھر ایوان صدر پھر خود اپنے ذرائع کے حوالے سے جو بات کی اس کے بارے پتا چل گیا لیکن اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ جی ایچ کیو کے اندر پہلے دن ہی تمام کور کمانڈرز کو طلب کیا اور کور کمانڈرز کے ساتھ پہلی کانفرنس ہو گئی اپنی چارچ کے پہلے دن ہی تیس نومبر کو کور کمانڈر کانفرنس کی ہے اس میں دو اہم جرنیل ہیں وہ تو اس کا حصہ نہیں ہو سکتے تھے جنرل فیض حمید ہیں اور عزر عباس ہیں اب رہی بات باقی کہ باقی جنرلز ہیں ان میں سے کس کس نے شرکت کی ہے یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے یہ ذرائع کے حوالے سے خبر ہے ابھی آئی ایس پی آر نے کوئی علامہ جاری نہیں کیا نہ کچھ بتایا کیا کہ کوئی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی بھی ہے یا نہیں ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی علامیہ نہیں آیا تھا پھر دوسری کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے خبریں آئی تھی اس مہینے یعنی کہ تیسری کور کمانڈر کانفرنس ہوئی معمول میں کور کمانڈر کانفرنس ہر مہینے ہوتی ہے لیکن اس بار تین کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہیں بہت ساری چیزیں وہاں سے ابھی آنا باقی ہیں ایک اور خبر سن لیں حکومت اس حوالے سے جا رہی ہے کہ حکومت نہیں جا رہی حکومت نے آج اسحاق دار ٹی وی پر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں برکرہ رکھ رہے ہیں اب آپ اندازہ اس بات سے کر لیں کہ عالمی منڈی میں گیارہ ماہ کی کم ترین سطح پر خام تیل ہے تیہتر ڈالر فی بیرل تک گر گئی لیکن حکومت نے عوام کو ریلیف نہیں دیا حالانکہ رانہ سنالو کہہ رہے ہیں کہ اگلے چار سے چھے مہینے میں ڈیلیور کریں گے جب ایک سو پچاس روپے لیٹر پیٹرول تھا یہاں پر دانشور گلے پھارتے تھے حکومت عوام کو ریلیف دے سکتی تھی حکومت نے اپنی آمدن بڑھا لی لیکن اب آپ کو وہ کہیں پر نظر نہیں آئے کی اس آگرہ جو کہہ رہے تھے کہ دو سو سے نیچے ڈالر لے کر آئیں گے اب انہوں نے اطراف کر لیا کہ وہ بالکل ڈالر کو دو سو سے نیچے نہیں لیا سکتے ان کی اسیسمنٹ تھی ڈالر افغانستان سمگل ہو رہا ہے پھر انہوں نے بتایا کہ بجڑ خسارہ بڑھ چکا ہے ہم ڈالر کے ریٹ کو فکس نہیں کر سکتے اب اس سے اندازہ کر لیں کہ تجربہ کار آئے ہیں تو وہ کیا کچھ لائے ہیں پھر اس کے بعد ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹ میں تیس سے پینتیس فیصد کمی ہو گئی ہے پچھلے سال نومبر میں پونے دو ارب ڈالر تھے جبکہ اب ایک ارب ڈالر کے آس پاس ہے لیکن اب اس ساری سوتحال کے دوران ایک اور خبر ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ سپریم کورٹہ پاکستان نے بھی عمران خان کے حوالے سے ایک اہم سٹیپ لے لیا ہے سپریم کورٹہ پاکستان نے جو اہم سٹیپ لیا اس کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس چل رہا تھا چونکہ پچیس مئی کو جو کچھ ہوا وہ اسلام آباد داخل نہیں ہوئے تھے وضاعت داخلہ تو ہر صورت چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ توہین عدالت میں عمران خان کو ہر صورت سزا ملے آپ جانتے ہیں توہین عدالت میں سیاسی عراقین ڈسک کوالی فائی بھی کیا سپریم کورٹ نے ایک بار پھر توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لئے مقرر کر دی حیران کندر پر باقی ساری سماعتیں کریں گے مگر ایک سماعت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی وہ سماعت عرش شریف کا معاملہ ہے اب عرش شریف کا خط چیف جسس تک پہنچا ہی نہیں تھا جو اب تک خبریں آ رہی ہیں حالانکہ چیف جسس کو خود ریسیو کروایا گیا فضل ایمان کے متعلق بھی بتایا تھا کہ یاسمی راشد ان کے خلاف ایف آئیہ درچ کروانے چاہ رہی ہیں بگر ان کو کیا پتا کہ سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے کچھ فرق نہیں پڑے گا یہاں پر ہماری عدالتیں صرف طاقتوروں کو سپورٹ فرام کرتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نو اور دس اپریل کو عدالتیں کیسے کھل گئی تھی پھر جب اسمبلی تحلیل ہوئی اور عمران خان والا معاملہ ہوا پھر کیسے چھٹی کے روز عدالتیں کھل گئی تھی یہ چیزیں ایسے ہی چلیں گی اب آ جاتے ہیں اسمبلی تحلیل کرنے والے معاملے پر جہاں تک بات ہے کہ کاشف آباسی کے ساتھ بیٹھے تھے سبتین خان انہوں نے کہا کہ سیشن چل رہا ہے اس میں کچھ نہیں ہو سکتا نہ عدم اعتماد آ سکتی ہے نہ گورنر راج لگ سکتا ہے گورنر کو ایک الگ سے اجلاس بولانا پڑے گا ایک اجلاس سے اوپر ایک اجلاس نہیں بولا جا سکتا یہ ملتوی ہو جائے تب ہی دوسرا اجلاس ہوگا انہوں نے کہا کہ دیکھیں نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا ایسے میں ایک اور سوتیال ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل میہ اسلم اکبال عمران خان کے قریب ہیں ان کے مطابق استعیفے نہیں دیں گے انہوں نے کہا کہ یہ گیم الٹی بھی پڑھ سکتی ہے ان کا واضح الفاظ میں کہنا ہے کہ اسمبلی ہی تحلیل ہوگی پہلی خبر یہ تھی کہ کے پی کے اسمبلی کو پہلے تحلیل کر دیتے ہیں پنجاب کو بعد میں مگر پارلیمنی پارٹی کا اجلاس چونکہ جمعے کو دن ہے وہاں پر تمام عراقین کی رائے سنی جائے گی جو جمہوری رائے اس کے بعد تمام افراد کی رائے سننے کے بعد ہی عمل کیا جائے گا سب قبل اس وقت الیکشن کے لئے تیار ہیں ظاہری بات ہے ہلکے کا آدمی ہوتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی نبس کیا بتا رہی ہے ناظرکرام ادھر ہم آپ کو بہت ساری خبریں دینے جا رہے ہیں رانہ سنانلہ چودی پرویز سلائی کو کیسے ملنے چلے گئے چودی پرویز سلائی منان خان کو کیا کہنے چاہ رہے ہیں اقتصادی رابطہ کمیٹرین الیکشن کی رقم مختص کر دی ہے کیا میڈیا پر ملاقات کی خبریں چل رہی ہیں فواد چودری نے امریکی صفیر سے ملاقات کی ہے اس میں کیا پیغامات ہیں یہ ساری باتیں بتانے سے پہلے خبریں دینا چاہتے ہیں آج کمان کی تبدیلی ہوئی اور کمان کی تبدیلی میں کیا ہوا اور وہاں پر کیا منظر تھا یہ اہم اس لئے بھی ہے پاکستان کا میڈیا ساری خبریں اس طرح سے نہیں دکھاتا جس طرح دکھانی چاہیے ٹی وی پر بھی آپ نے وہی دیکھا ہوگا جو آپ کو دکھایا گیا انڈیپینڈنٹ اردو نے کیا کچھ واقعات ریپورٹ کیے ہیں وہ ہم بتا دیتے ہیں ہم سب سے پہلے اس تقریب کا عوال آپ تک پہنچا دیتے ہیں مثال کے طور پر وہ لکھتے ہیں کہ ہاکی گرونڈ میں ریٹائر افسران کا انکلوجر آدھا خالی تھا تقریب کے آخر میں جانے والے اور نہ جانے والے وینیوں پر تشریف لائے تو تعلیوں کی تعداد برائے نام تھی آج حاضرین میں جذبہ اور ولولہ کم ہی تھا ہم نے چھ سال قبل سابق آرمی چیف رحیل شریف کی تبدیلی کمان کی تقریب میں شرکت کے تھی جب رحیل شریف تشریف لائے تھے تو میدان تالیوں کے صداوں سے گونچ اٹھا تھا جنرل رحیل کے جانے پر کئی آنکھوں کو نم ہوتے دیکھا چھ سال بعد سب کچھ ویسا ہی تھا مگر جذبہ وہ نہیں تھا صحافیوں کے انکلوجر میں تب سے بھی ہو رہے تھے جب باجوہ کو گارڈ آف آنر دیا گیا وہ شکستہ دیل لگ رہے تھے الویدائی تقریب کی تو صحافی نے کہا تھا کہ الویدائی تقریب میں الفاظ کا ربط نہیں ہے جیسے الفاظ زبان کا ساتھ نہ دے رہے ہوں ایک اور تبصرہ ہوا ہے کہ طاقت کا منصب چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے اب اس کے بعد ایک اور سوتحال بھی بتا دیتے ہیں آرمی چیف کے دور میں شامل رہنے والے عزراباس اور فیض عمید اس تقریب میں شریک نہیں ہوئے دون افراد کے استیفے ابھی کل ہی منظور ہوئے تھے اور اس حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ نئے آرمی چیف جنرل آسمون نے صرف مسکرائے لیکن بعد چیز سے گریز کیا جنرل رہیل شریف بھی تقریب میں موجود تھے ہم نے دیکھا کہ ان کے مقبولیت کے گراف میں کمی نہیں آئی تھی ان کے اردگد حاضر سروس اور ریٹائٹ افسران تصاویر بنوانے کے لئے کھڑے تھے انہوں نے فردن فردن سب کے ساتھ تصاویر بنوائے یعنی کہ یہ حال احوال تھا اسی تقریب کے دوران رانا سنالا چودری پرویز الہی کی ملاقات بھی ہوئی جب ملاقات ہوئی تو رانا سنالا نے کہا کہ آپ کے ہاں رواداری ختم ہو رہی ہے ان کی رواداری کا ساتھ دیا جائے وہاں پر رانا سنالا نے پرویز الہی سے سوال کیا کہ چودری اسمبلیوں کا کیا کر رہے ہیں جس پر چودری پرویز الہی نے ان کو پنجابی زبان میں جواب دیا کہ رانا صاحب اسمبلیاں ٹٹن دا معاملہ اللہ دے چھٹ دیو دوسرے ہم چودری پرویز الہی نے آج بھی ٹویٹ کیا کہ ایک مرتبہ بھی کہیں گے تو میں اسمبلی توڑ دیں گے لیکن احران کی اس بات کی ہوگی کہ میڈیا کے ذریعے خبریں چلوائی جارہی ہیں کہ چودری پرویز الہی عمران خان کو قائل کریں گے کہ اسمبلیاں نہ توڑی جائیں ہم نے منصوبے شروع کیے ہیں اگر عمران خان قائل نہ ہوئے تو اسمبلیاں توڑ دیں گے ایسا ہرگز نہیں ہے یہ صرف میڈیا کے ذریعے کام کیا جارہا پھر زہداری اور شہباشری کے ملاقات ہوئی اس میں حل ڈھوننے کی کوشش کی جارہی ہے اس وقت سیاسی پتہ عمران خان کے پاس ہے چودری پرویز الہی کو چھوڑ کر زہداری اور شہباشری کے بات نہیں بنی ہے دونے افراد کے استیفے ابھی کل ہی منظور ہوئے تھے اور اس حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ نئے آرمی چیف جنرل آسیم انہیں صرف مسکرائے لیکن بعد چیز سے گریز کیا جنرل رحیل شریف بھی تقریب میں موجود تھے ہم نے دیکھا کہ ان کے مقبولیت کے گراف میں کمی نہیں آئی تھی ان کے اردگد حاضر سروس اور ریٹارٹ افسران تصاویر بنوانے کے لیے کھڑے تھے انہوں نے فردن فردن سب کے ساتھ تصاویر بنوائیں یعنی کہ یہ حال احوال تھا اسی تقریب کے دوران رانا سنالا چودری پرویز الہی کی ملاقات بھی ہوئی جب ملاقات ہوئی تو رانا سنالا نے کہا کہ آپ کے ہاں رواداری ختم ہو رہی ہے ان کی رواداری کا ساتھ دیا جائے وہاں پر رانا سنالا نے پرویز الہی سے سوال کیا کہ چودری اسمبلیوں کا کیا کر رہے ہیں جس پر چودری پرویز الہی نے ان کو پنجابی زبان میں جواب دیا کہ رانا صاحب اسمبلیاں ٹٹن دا معاملہ اللہ تے چھٹ دیو دوسرے ہم چودری پرویز الہی نے آج بھی ٹویٹ کیا کہ ایک مطبع بھی کہیں گے تو میں اسمبلی توڑ دیں گے لیکن احران کی اس بات کی ہوگی کہ میڈیا کے ذریعے خبریں چلوائی جارہی ہیں کہ چودری پرویز الہی عمران خان کو قائل کریں گے کہ اسمبلیاں نہ توڑی جائیں ہم نے منصوبے شروع کیے ہیں اگر عمران خان قائل نہ ہوئے تو اسمبلیاں توڑ دیں گے ایسا ہرگز نہیں ہے یہ صرف میڈیا کے ذریعے کام کیا جارہا ہے پھر زہداری اور شہباشری کے ملاقات ہوئی اس میں حل ڈھوننے کی کوشش کی جارہی ہے اس وقت سیاسی پتہ عمران خان کے پاس ہے چودری پرویز الہی کو چھوڑ کر زہداری اور شہباشری کی بات نہیں بنی ہے موسیقی